بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آن میں آپ کے ساتھ ایشیٹ کے مکمل ریزائننگ شیئر کروں گی یہ ہمارے پاس ٹراؤزر کی پرنٹ سائیڈ ہے اور پرنٹ سائیڈ پر ہم نے ہلکی سی بارڈر کٹنگ کرنے کے بعد دامن کو ہلکا سا گول کٹ کیا ہے گول کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس پر پریسنگ کی مدد سے کچھ گول کٹ بھی پیس کیے ہیں اب ایک کپڑے کی پٹی کو نیچے کی سائیڈ پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم ان گول کٹ کو تیار کریں گے اس کے لیے جیسے ہم نے یہ شیپ میں یہ کٹ کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کناری پر سلائی لگائیں گے اس طرح سے تمام کٹ کے ساتھ ہم پہلے سلائی لگائیں گے نیچے کپڑے کی پٹی کو ساتھ رکھتے ہوئے اور اس کے بعد ان میں سے ایکسٹرہ کٹ کرنے کے بعد ہم تمام کٹ کو سیدھے سائی پر پریسک بھی کریں گے اس طرح سے تمام کٹ تیار کرنے کے بعد میں اسے پریس بھی کر چکی ہوں اور پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ تمہارے شاٹ کا بارڈر ہے اب ہم اس کے ساتھ اس کو اڈیج کرنا ہے اس طرح سے بارڈر کو سیٹ کرتے ہوئے ہم بارڈر کو نیچے کی سائی پر رکھیں گے اور پھر کپڑے کی اوپر باری سائی پر سیدھے سنائے لگائیں گے یہاں پر ہم نے ریلائننگ بھی کی ہے اور ساتھ میں شاٹ کے بارڈر کو بھی اٹیج کیا ہے یہاں پر ہم نے شاٹ کی کٹنگ بہت زیادہ نہیں کی اسی فلکی سی گولائی میں کٹ کی ہے اس طرح سے دامن تیار کرنے کے بعد ہم اپنے شاٹ کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم سب سے پہلے شاٹ کا نیٹ ڈیزائن بنائیں گے نیٹ ڈیزائن کے لئے جتنا گلہ ہمیں تیار چاہیے اتنا میں کٹ کر چکی ہوں اب اس بکرم کی پٹی کو ہم سینٹر سے کٹ کریں گے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد ٹراؤزر کی پٹی کی مدد سے ہم شاٹ پر بھاریک پائپنگ کریں گے اس طرح سے کپڑے کی پٹی کو نیچے کی سائیڈ پر رکھتے ہوئے پہلے سیدھی سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد اب ہم کپڑے کو نیچے کی سائیڈ پر فول کریں گے اور ساتھ میں جو ہمیں گلے یہاں پر پٹی کور کرنی ہے اس کے لئے بھی ہمیں ایک اور کپڑے کو نیچے کی سائیڈ پر رکھیں گے پائپنگ کرتے ہوئے سیمپل سلائے لگائیں گے اسی طرح سے ہم دوسرے سائیڈ پر بھی سین پائپنگ کریں گے دونوں سائیڈ پر پائپنگ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم ایک بار پھر سے سلائے لگائیں گے تاکہ ہم گلے کے کپڑے کو اچھے سے کور کر سکیں سینٹر پر سلائے لگانے کے بعد ہمیں سائیڈ کے کپڑے کو بھی کور کرنا ہے تو ہمیں ایک اور پھر سے سلائے لگائیں گے اس طرح سے کپڑے کو اچھے سے کور کرنے کے بعد اب ہم شرپر ڈیزائنگ کریں گے ایک ڈیزائنگ کے لیے شرپر میں پریسنگ کے مطلب سے ایک نشان لگایا ہے اور اس نشان پر ہم اس طرح سے ایک بارڈر کو اٹیج کریں گے بارڈر کو دونوں سائیڈ سے پریس کرنے کے بعد اس طرح سے نشان پر لگتے ہوئے ہم سیدھ ہی سلائے لگائیں گے جہاں پر ہم نے ٹراؤزر کی ڈیزائنگ کی ہے وہاں سے تک ہم اس پٹی کو سیندھا لگائیں گے اس طرح سے یہاں پر ہم نے اس کو آگے سیدھا نشان لگایا ہے اور یہاں پر کپڑے کی پٹی کو دوسری سائیڈ پر فول کریں گے فول کرنے کے بعد اس طرح سے اب ہم سینٹر پر بھی سیدھ اس بارڈر پٹی کو لگائیں گے بارڈر پٹی لگانے کے بعد اب ہم اس کا نیک ڈیزائن کمپلیٹ کریں گے جس کے لیے ہمیں اس شاوٹ کو اوپن شولڈر رکھنا ہے اوپن شولڈر کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپڑے کی بارک پٹی لی ہے جسے ہم پہلے فرنٹ سائیڈ کے ایک سائیڈ پر شولڈر پر اٹیج کریں گے اور پھر اس کی کناری پر ایک بار پھر سے سائیڈ لگائیں گے اس پٹی کو لگانے کے بعد اب ہم ایک کپڑے کی لیپ کو تیار کریں گے اور اس لیپ کو ہم گھرے پر رکھتے ہوئے سیدھی سائیڈ لگائیں گے جیسے ہم بیک گلہ بناتے ہیں سیم اسے طرح سے ہم فرنٹ پر تیار کریں گے یہاں سے میں نے کپڑے کی بٹی کو ایک بار پھر سے اندر کے سائیڈ پر کھول کیا ہے اور اب ہم اس کی کناری پر ایک بار پھر سے سلائی لگائیں گے اس طرح سے گلے کو پریس کرنے کے بعد ہم اس کا بیک شولڈر بھی تیار کریں گے اس طرح سے پہلے سیمپل پٹی لگانے کے بعد اب ہم اس پٹی کو اوپر کی سائیڈ پر کھول کریں گے اوپن شولڈر بنانے کا طریقہ پہلے بھی میں آپ کو کہیں ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس طرح سے جیسے ہم نے فرنٹ سے اندر کی سائیڈ پر پٹی رکھی ہے تو ہم بیک شولڈر سے پٹی کو بڑھا کر لگائیں گے اب جیسے ہم نے فرنٹ سائیڈ پر ایک لیپ کی پٹی کو لگایا تھا سیم اس طرح سے ہم بیک سائیڈ پر بھی کپڑے کی پٹی کو لگائیں گے اس طرح سے پٹی لگانے کے بعد اب ہم اس کو بھی کناری والی سائیڈ پر بھی سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کا دامن کی پر لیس لگائیں گے لیس کی بیک سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اور ساتھ میں فائپنگ پٹی کی مدد سے ہم یہ لیس لگائیں گے لیس ہم فرنٹ اور بیک دونوں دامن پر ہی لگائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دامن پر لیس لگانے کے بعد اب ہم اس شرٹ کی فٹنگ پر ڈیزائننگ کریں گے ڈیزائننگ کے لیے جتنی ہم اس شرٹ کی فٹنگ تیار چاہیے تھی اتنا نشان میں لگا چکی ہوں ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے یہ ہم ویڈیو کی پار ٹو میں کریں گے اگر آپ اس ویڈیو کا پار ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو آنے والی نیو ویڈیو میں مل جائے گا اللہ حافظ